جی اسلام علیکم کیا حال ہے گا جی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوتے ہیں مجھے جی ڈیوٹی ملی تھی کہ اس مٹکے کو سجانا ہے اور کیوں سجانا ہے اور ہی ایک علیدہ ہی کہانی ہے اور اس لیے کہ آپی کو اللہ تعالیٰ نے جی دو بیٹے جڑوا دیئے تھے اور آپی کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چار بیٹیوں جی اللہ تعالیٰ نے جڑوا بیٹے دیئے تو اس لیے آپی نے مانا تھا اس دربار میں ہمارے جو ہمسائے میں دربار ہے یعنی کہ ہمارے گاؤں میں یہ مانا جانا دربار ہے کیونکہ جو بھی یہاں پر مرد ہو عورت ہو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتے ہیں اس لیے آپی نے بھی مانا تھا کہ مجھے اللہ حیر حریت سے میرے بیٹے دونوں نوازے تو میں یہاں پر آ کے یہ ایک عدد مٹکہ لے کے جنہوں پنجابی حضرت کہنے ہیں کڑولی تو میں یہاں پر کڑولی چاڑوں گی اور سلام کرواؤں گی اپنے دونوں بیٹوں کا یعنی کہ حاضری دیں گے یہاں دربار پر تو اسی لیے جی یہ حاصل طور پر گاؤں میں اس طرح کے جو بھی بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جیسے آپ کہلیں سلطان بہو یا اس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے دربار ہیں تو اسی طرح سے جی سلام کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپی نے مانا ہوا تھا تو اس لیے آپی بھی بزار گئی اور جا کے سپیشل اید مٹکہ لے کے آئی کیونکہ کیندرس ان کے میں کاری سے جالان دی تو اللہ ہو جی میں کہا لیاو منو دیو میں سجا کے دینی ہے تو نال نال میری ویڈیو بھی بن جی دی تو ہی ارسا جی میں نے سجا کے دیا اور پھر آپی نے جا کر دربار پر بچوں کو لے کر ساتھ میں سلام کیا اور ساتھ میں دعا مانگی اور ساتھ میں نیاز بھی بنٹی تو اسی لیے جی منو آج دیوٹی سہلے سے لے لب گی سی کے اے کڑا منو سجا دے تا کہ میں رام سکون نال نا جا کے تے اے کڑا جڑا ہے نا او تھے کڑو لی یعنی کہ چاڑا ماں تمہیں کہا سیئے لیاو میں سجا دینی ہے میرا کی جانا ہے مینو نال نال میری ویڈیو بن جی دی تو ماشاءاللہ ساڑے بال سان ایڈے کو یقین کرو ہے تھے میں کامرہ سیٹ کی تو ایس تے میں کہا تھوں آگا جڑا ہے نا میں خبردار تے بال بھی ماشاءاللہ پھر آم نا تے آنکھیں لگن دا لیندہ ہی نہیں نا کیونکہ ستانہ تے ضرور ہوندہ پاویں جڑا بھی کام ہوگئے تو ہیر یہاں پر جی ڈانٹ ڈانٹ کے میں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا ایک سائیڈ پر میں کہا بیج ہوتا پرا رام سکون ہے بیج ہوتا ہوں سکون نہیں ہرے والے تو اسے ستا 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 اور تو دنیا تھے انجو کوئی کام ہی نہیں توانو ہے تو ہیر سے جی ڈانٹ کے بعد تھوڑا آرام سے پیچھے پیچھے بیٹھے نہیں تھے اے کتھ لی ہے کہ اندہ کوئی کام ہون دا ہوئے تو بال آرام سکون ہے پرا دور ہو کے بیج آنکہ سکون ہے یہاں پر جی میرا تقریباً فائنلی یہ جو گڑا ہے وہ تیار ہونے والا تھا اور یہاں پر جی اس کو جو ہے میں گلو کے ساتھ یعنی کہ ایچ یو ایچ کے ساتھ جو ہے وہ چپکا رہی ہوں اسے تو یہ چپکنے کا نام نہیں تھا لے رہا کیوں کہ مٹی ہوتی ہے مٹی کے اوپر جو اس طرح کی ڈیکوریشن ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے چپکتی ہیں اے ایدھے پچھو میں سٹیکر لا کے تے اونجی لائے سانتے کھلو دے ایوی کونی سان پے ایوی جی بار بار لے 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 دکھے دے سانتے میں پھر اینا نو جی اینا وی یو ایچ یو دے نال لائے سی تاکہ رام سکون ہے کھلو جانے اینا وی میری پین مٹکا لائے کے در باہرے چپڑے تو تو سارا کوئی لائے کے تو اڈے پیا تو ہر اس طرح کا تو ہر کوئی چانس وغیرہ نہیں تھا وہ تو فائنلی جی یہ والا ہمارا مٹکا تیار تھا اور میں کہا اے ایوی پھول لا کے دن الوی یو ایچ یو لا کے تے فیر لانی ہے تاکہ اے ایوی رام سکون چپک جے تو ہر یہاں پر جی فائنلی ہمارا مٹکا تیار ہے تو میں کہا محمد پتر انو زرہ سیرت راکھا تے ویہ کی میں دا لگ دا میں جی دا وال شال سارے سیدھے کھارلا ڈیکوریشن دے تے اس لیے اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں بچوں کو یعنی کہ محمد کو بولا اس کو رکھو اور دیکھو کس طرح کا لگتا ہے تو ہر جی آئی دی فائنل لو جی اس طرح سے سر پر رکھے تو ہر حواتین جس نے بھی مانا ہوتا ہے وہ اس طرح سے جی دربار میں چڑھاتے ہیں جی فائنلی جو میرا مٹکا تھا وہ تیار ہو چکا تھا میں کہا لو آپا جی لاؤ بال بچہ سارا پچھے تو چلو سلام کر کے آؤ تو ہر سے جی سارے کے سارے چلے میں کہا جی تُس ہی تھلیوں چلو تو میں اتنو چلنی ہے کیونکہ اوپر سے ذرا میں ویڈیو شیڈوں بنا لوں گی اور جی میں چھت پر گئی بارش تو آپ نے کل والے ویلوگ میں دیکھا ہی ہے کہ انتہا کی بارش ہوئی ہے اور موسم کافی اچھا ہے یعنی کہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چاری اور ابھی تک بارش کا پانی جو ہے وہ چھت پر کھڑا ہے اے میرے بالا نرک کی دون دی نکر ہوتے سٹے یہ ماں ہوتے آوے تو ماں نو پتا ہوئے نا تو میں جی انہوں پھڑ کر تھلے سٹے میں کے چلتے انہوں آکھ سام لے نہیں ہے تو جی میں ساسا جی لے کر گیمرا اپنا پہنچی جی دربار والی سائیڈ پر اور دیکھا سارے بال ماشاءاللہ لینو لین لاغ کے اگے پ اچھے تھے اوہ دربار نجارے سن تو جی ساسد بارش جو ہے وہ کافی ہوئی ہے اسی لیے کھیتوں میں پانی بھی کافی ہے اور آج کل تو دان کی فضل ہے اس لیے جی یعنی یہ منجی کی چاول کی فضل ہے تو اس لیے جی کافی فائدہ ہوتا ہے کسانوں کو کہ آج کل اے جڑا سا نکلتا ہے نا بارشانل یعنی کہ پانی علو تیل علو یعنی کہ تیل لائیں گے تو پانی پیٹر سے یا پھر ٹیویل سے نکالیں گے تو اس لیے جی بارش کے یہ بھی بہت سارے فائیت ہیں تو ہی رو تو اسے پرہ ساٹھے گرون ڈیچ بھی ویکس ہو دے چھپڑی پوری لگیے تو ہی جی آپی بچوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلی گی تو ہی انہیں تو چل میں اگر نہیں میں جان دی میں تو دی ویڈیو بنان دی تو اسی زرہ چلو تو ہی جی یہاں پر یہ مٹکہ رکھیں گے ساتھ میں دعا وغیرہ کریں گے اور جی واپس آ جائیں گے نال نیاز وغیرہ بانٹ کے آئیں گے تو ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کافی مزے والا ہے اور درہت کافی ہرے برے ہیں اور جی اتنے میں دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ ڈیرے سے آ چکے تھے کیونکہ پوپو لوگوں نے جانا تھا بزار احمد کے ساتھ بھی اور ساسا جی عبداللہ کے ساتھ بھی کیونکہ دونوں پوپو کو ایک لیدہ لیدہ کام تھا ایک پوپو نے بینک میں جانا تھا اور دوسری پوپو نے ویسے بزار جانا تھا تو اسی لیے ایک بائک کے اوپر بیٹھ کے جانا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے دونوں بائک احمد اور عبداللہ لے کر رہی تھے اور دونوں کے ساتھ جی پوپو لوگ بیٹھ کے جائیں گی اور وکھرے وکھرے اپنے کام کاک تک آر تھنڈے تھنڈے یہی مسئلہ ہوتا ہے میں انیاں ہر بی بی دائی رولا ہوں دہاں جوابا تھنڈے آج چلو شہر چلیے تو یہ ہی ہمارے گھرگا بھی رولا ہے بھائی کدھرے آسی کوئی وکھری دنیا تھا تھوڑا ہی بسنے آساڈے کا آردی بھی رولی 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 نہیں رولی اندینے کہ چلو پتر آج تھنڈے آج تھن� سکین کرو سانو انتہاد ستا ہے یہ کدھی آساڈے گوانڈ گاندی گھڑی تہلے وڑکے پہ جاندی تو کدھی ساڈی گھڑی تہلے تھے پھر پی بیٹھی رہی دیتے آسی انہیں کدھی کسیں بالنو نانا پہ جائے آسی انو کٹن تہی رہنے تو ہیر یہاں پر جی بچے جو تھے وہ تو ہیر باہی رہا چکے تھے میں کہ تو سن نیاز کینو وندنی ہے تھے تو بالی نہیں آپی نے پھر بولا جی سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ گلی میں چلا ج جاتے وہاں پہ جا کے ٹافیاں بغیرہ جو بھی لیا وہاں تھا وہ سب کچھ بانٹ کے تو آ جاتے ہیں تو ہیر یہاں پر جی یہ ویڈیو میں نے اوپر سے بنائی تو میں کہا چلو ہون بڑا ہو گیا بڑی لالی شوگل میلا چلو زرہ کتھلے چلیے تو ہر یہاں پر جی ساتھ ساتھ مشین بھی لکائی ہوئی تھی کپڑے بھی دو رہے تھے اور کپڑے دونے کے ساتھ ساتھ جی اے آپا میری بیٹھے ہوئے سن میں بوٹی جو کاپ اٹھ لانتے میں کہا پٹو تو کہ کہتے ہیں اور آتے ہیں ایک شاہ وہاں در میں کہا پٹا لگی ساتھ ہے ماشاءاللہ گملا دن جو میں بوٹی جو پڑی تو سارا 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 مٹی سنے گملا میرے آتھج میں کہا لو ہمیں راکھ دو انجی آلے راکھ دو زرہ آٹھر لے تا پھر شام نو جی ویچو پوٹلان دے اور وہ کیوں وہ اس لیے کہ جی بارش ہوئی تو اس لیے گاس وغیرہ جو بھی جڑی بوٹی ہے وہ نرم ہوئی تھی تو میں نے کہا شام کو اس کے اندر سے نکال دیں گے جتنی بھی ایکسٹ جو گئی ہوئی ہے تو ہر یہاں پر جی باجی کہہ رہی تھی کہ اینا نوینج کار میں اوپو دینے چھوٹا کا کڑی تے اے تھوڑا کوئی نان گوڑ کے نا تو کدھرے نا کدھر تنیاں وی لاشاڑ میں ہاں لالا سبر کر لو تو ہر یہاں پر جی سا سات کپڑے دوئے جا رہے تھے تے آہ ساڑے کا آدھا رولا ہائے اللہ فجر میڈم تھلے لائے جو تو چھتے ہوں دا نائنی لائن دی سانتین سمجھ ہون وی اکڑک کھلو تی سی کہ وہ شہر گئے نے تو میں میونہ دنال جانا میں کہا چلتی ہے چٹ کو رول ہے پھر روکتو کاری ہونے رول ہے میں بڑا ہی آکھا سی آجا آجا فجر آجو گھر آجو بیٹا آجو بھر فجر میڈم اپنے مرضی دی مالک تو ہیر یہاں پر جی سا سات ہم نے ہنڈیا بھی چڑھا دی ہوئی تھی اور سا سات جی کپڑے بھی دوئے جا رہے تھے اور یہ والی جو چدرے ہیں یہ کافی گندی ہوئی تھی تو اس لیے ان کو بھی دویا سا سات واش کیا اور یہاں پر سا سات لائبہ جو ہے وہ سہن دو رہی ہے اور میں سا سات جی کپڑے دو کے تو تاروں پر سا سات ڈالتے چلو لگ دے کچھ نہ کچھ تو مکے تھا نا یعنی کہ گھر کے کام کچھ نہ کچھ تو ہتم ہوں گئی اور دوپ جو تھی یقین جانے بڑے مزے دا موسم سی صبح صبح تے ہون ہو لی جی میں توپا پڑا مو ہاری ہے نا اونج جی اونجے گرمی میں ایسی سر دے بیچ پیاری سی نا سدھی توپ تو ہائے آج کال دی توپتو تے ماما می اندیاں نی آج کال تا کھوٹے بھی چھاویں بین دینے تو آنو کیوں نہیں سکونتا میکہ کپڑے کسی اور آکتو دینے اندین تو ہائے کسے نہیں تو ہو کر دینے اندیا آپ ہی توڑنے اندین میں کہا ہی نا نوی لگ دیا تو لی یہ کیوں کہ پی سکن دے اسا بچ تاراں تا پانڑ لی توپے جانا ہوں دا آسی کڑا ساری دیڑی بار ہی پھیر دیا رہی نیاں تو ہائے یہاں پر جی لائبہ جو تھی وہ سہند ہو رہی تھی اور میں نے کہا لائبہ پچھو کوڑا چنگی ترہ میری پیان کر دی کیونکہ نیری ہے اسی جننے بھی کاغذ ہون دے پچھا پڑ دینے تو پچھو کڑ دینی تھی اندی بھا جی بہلو ایک بار ہی میں تو سارے کڑ دین میں کا چل سہیے ہون تو کار تو ہائے یہاں پر جی کپڑے بغیرہ میں ساتھ ساتھ دو رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جی ہم نے تندوری کو بھی آگ لگائی ہوئی تھی کیونکہ دیرے پہ جی ہمارے کام کرنے والے یعنی کہ جو مشین کو ریپیئر کر رہے ہیں وہ آنکل لوگ آئی ہوئے ہیں تو ان کے لیے روٹیاں بھی بنانی ہے ہنڈیا بغیرہ بنانی ہے تو اس لیے جی ساتھ ساتھ میں نے آٹا گون دیا ہوا تھا اور میں نے کہا بابی آپ آگ لگائیں تندوری کو دونوں مل کے روٹیاں لگا کے تکامو بھی اللہ 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 حیر صلی اللہ تو ہیر یہاں پر میں ساتھ ساتھ جو بھی کپڑے میں نے دولی ہوئے تھے ان کو سپینر کر رہی ہوں اور سپینر کر کے جی تاروں پر ڈالی ہوں آئی تو اسی ہم دو پتہ نہیں آسانو کیڑی کانی سنائیے بولی جاری بولی جاری اللہ دی قسم میں میں بھی تھک گئی آئی جی کین کرو پر کی کرا میں عادت تو مجبور ہوں میں کچھ کاری نہیں سکتی تو ہیر یہاں پر جی ہماری تندوری تپ چکی ہو یہ ہے اور ہم روٹیاں لگائیں گے اٹھا 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 روٹگن لگانے کے بعد اے شام دی پھر ساڑی رٹی نے چٹ سکون کر لو تو میں گھر لیاو ہوں اون پوٹی پھر پھٹی گئے اون پوٹنیاں تو ہر یہاں پر ساتھ میں پھر شام کے لیے ہم نے تندوری کو آگ لگائی ہو تھی پائے ہمارے ساتھ ساتھ پک چکے ہوئے تھے اور ایتھے میں گھر لیاو اینا چکا پھٹی گئے جنہاں ہی کھایا ہے ایسی نا او میں سارا پھٹی ہے سفر تھوڑا تھوڑا کر کے اے حاس کر کے نا ان چ چیزیں دے اتیانتے میں کہ نہیں ہاں ہاتھ کر کے رکھو کیونکہ کاریج ہے ہرابرہ جڑا کام ہوندہ رہا زیادہ ہی پیارہ لگتا ہے تو اسی لیے جی میں تو بڑا حیال رکھتی ہوں میں تو جتھے جتھے بھی میرا واسنی چل دا میں اے ٹیٹ بوٹی نو اتھے لاشڑنیاں تو منو منو ایس بوٹی دا نا کو نہیں پتا پتا نہیں میت بڑے لوکان پوچھے اس بوٹی دا نا کیے تو منو جڑا بھی اندھا ہو یہ اندھا ٹیٹ بوٹی ہے ٹیٹ دے گملوں میں اور ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی اس کے اندر گاس تھی جو گئی ہوئی تھی وہ میں نے نکالی اور دوسرے گملے میں کہا ہونہ پانچی نال نال کر دے جو تو منو دے دے جو میں پوٹ دی جاؤں تو ہر یہاں پر نکالے سارے کے سارے اور بابی کہہ رہی تھی یہاں پر تھوڑا سا دنیاں بھی لگا دو میں کہے ڈڈی ڈڈی گرمی یہ تنیاں کی تھوڑن ہے جنہاں بھی مچھر ہوندہ ہے ماشاء اللہ اتھا تھوڑا پتا کولا نکل دے ہی نک مچھر کھا جانتا ہے کرنا ساکھی تو ہر یہاں پر باج باجی کہہ رہی تھی کہ تھوڑے دن ٹھہر کے تو پھر لگانا اور لگانے کے بعد اس کا حیاء رکھنا پانی وغیرہ کا تو بہت جلدی وہ گروہ کرے گا تو میں کہا چلو ایک مینہ کو کھلو جانے آج کل تونج بھی بڑی گرمی تو ہر یہاں پر جی میں گاس ساتھ ایک ایک گملے کی کر کے نکال رہی تھی اور اے لاسٹ میری آنڈی رہے گی سمیں کہہ انہوں میں رکھو چھڑی تو میں آنڈی بھی نہیں نا آ مٹی دیا آنڈی سے ڈیڈی کے حراب ہو گئی ہو اسی یعنی کہ تھلو ٹوٹ گئی ہو اسی تو میں نے جی اسی لیے اس کے اندر بھی جی میں نے بوٹی لگا دیو ہی تھی اور یہ حاصل طور پر شام کو تو اس طرح مر جا جاتے ہیں اس کے پھول صبح 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 کافی پیارے پیارے ایسے لگتے ہیں تو ہر سے اسی لیے جی میں نے لگایا میں گر پر کے ایک ایسا گرمے پارٹ ہونا چاہیے جہاں پہ جی پیارا پیارا ایک دیکھ کے آنکھوں کو فریش فریش فیلو تو ہر سے جی یہاں پر جتنے بھی اس کے اندر بھی گاس وغیرہ تھی وہ بھی میں نے نکال دی تو میں کہا چلو ہونے انہوں بھی رکھ دیو سیڈے تو اے انہوں پانی مزید اور دے دیو کیونکہ بارش صبح ٹائم ہوئی تھی شام اب بوچکی ہے میں کہا چلو ہون تھوڑا پانی اور دے کہتے انہوں سیڈتے رکھئے تو ہر یہاں جی اتنی دیر میں ہمارے پینڈا آگیا ہوئے تھا گولے والا تو سب نے ہم نے گولے کھایا اور پوپو بھی کھا رہی ہیں ساتھ س بھی زائر ہے پامی کو جوان ہے تو پامی کو بڑھا ہو دا بھی دل نالی تو پوپو کا بھی جی دل کرتے اور ہماری تندوری تپ چکی تھی ہم نے اٹا وغیرہ پاس رکھ لیا اور اب فائنلی ہم روٹکیں لگائیں گے کھائیں گے اور یہ شام کا ہمارا دسترہان اور پائی ہم نے پکائیں با کیجے گر آپ کو ہمارے بھی لوگ اچھے لگتے ہیں کائنڈلی لائک شیر سبسکرائب کیجے گا دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا بہت سارے ہیارے کیے گا جی اللہ حاف ہی زائی دو لوگ منو آپ پتے ہیں بہت بورے اللہ اللہ